بہت بہت شکریہ آپ کا آل انڈیا صوفی سجاج نشین کانسل کے صدر عزت معاف جناب نصیر الدین چشتی صاحب یہاں پر الگ لگ درگاہوں خاصوں سے آئے گئے زیادہ نشین لوگ دھرم گروہ لوگ یہاں پر جو بیٹے ہیں بھنے بھنے دھرموں کے اور یہاں پر غاشی جتنے بھی لوگ شرکت کر رہے ہیں اس عزت میں ان سب کو میں افتا سلام کہتا ہوں میرا ببادن میرا بہت بہت پناہ میں بہت شکر گزار ہوں صوفی کانسل کا اور آس سب لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے مجھے اس آج کی میٹنگ کے اندر شرکت کرنے کا دعوت نامہ دیا مجھے یہاں بھنے کا ایک وقت موثر کر آیا ہے پہلی مجھے بتایا گیا کہ آج یہ میٹنگ ہو رہی ہے اور میں نے سوچا کہ یہ ایک بہت اچھی شروعات ہے یہاں پر ہمارے بہت ہی عظیم شکشت تشریف ہوا ہیں مولانا سید سلمان ندری صاحب مولانا قلب جاوید صاحب ان سے میرا کافی پرانا اور مریض تعلق آتا ہے اور آپ لوگوں میں سے ایکسر کئی لوگوں کے ساتھ میں میرا کافی دنوں سے کافی لوگوں سے نگی پچے بھی ہے ان سب کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں مولانا شیخ آزگر علی صاحب امام عمر علیہ صاحب شید عبدالقادری وحید پشا صاحب آچاری لوکیش منی جی پرامجید سنگ جی منجید سنگ جی محمد محدلشور شریف پرگیانان جی محمدلشور شریف پرگیانان جی سوامی چکرپانی جی پادر ڈاکر امدی توماس صاحب بودھا آچاری یشی پھنسو جی شریف پشپت اندھن جی آٹ آف لیونگ سے پرامجید سنگ جی تو میں نے نام کا چکا تھا پہلے اور مولانا سید مہدین اشرفی صاحب مولانا سید حسن منہدی صاحب مولانا امیر رشتی صاحب میں نے ابھی ابھی ہمارے شہزہ زانسین جناب مصر دین شیدی صاحب نے سنا انہوں نے ایک بہت ہی چند شبدوں میں اس کی اہمیت اس کی ضرورت اور اس کی سامیتہ کا وردہ کیا ہے دنیا کے اندر میں ایک عجیب سا محول کنفرٹ کا محول پیدا ہونا ہے اگر ہمیں اس محول کا مقابلہ کرنا ہے تو سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے دیش کے اندر اپنے گھر کے اندر اپنی چیزوں کے لیے اس چیز کو کہ ہم اسے محبوظ رکھیں ہماری ایک تا اور ایک جہدی جو ہے برکارہ رہے ہم ایک ششکت ملک کی طرح آگے بڑھیں پشلے چند سالوں میں جس طرح سے اور جو رفتار سے دیش ترقی کر رہا ہے اور اس رفتار سے جو ترقی ہے اس کا جو لاب ہوگا وہ ہر مذہب کا ہر دھرم کا ہر اس کے ہر مستانی کو اس سے لاب ہوگا اس سے پائدا ہوگا لیکن کئی اندر کئی پوچھنس اس طرح کی بھی ایک نیگٹیوزم کا ایک محب بنانا کی پوشش کرتے ہیں جس سے دیش کی پھگتی میں بادھا پڑتی ہے رکاؤٹر پڑتی ہے چند لوگ جو دھرم کے نام پر یا کسی اور بیچار دھارہ کے نام پر ہنسا کا لوگوں کے اندر ورامنیت تپیدا کرنے کا لوگوں کے اندر میں کنفرس کرنے کا پریتہ کرتے ہیں اس کا پروحہ پورے دیش پر ہوتا ہے دیش کے اندر بھی ہوتا ہے اور دیش کے باہر بھی ہوتا ہے اس کا کارل یہ ہے کہ ایک بہت بڑی جنت سکھیا ایک بہت بڑی محطرہ میں لوگ آپ جاتے لوگ شاید اپنی آواز کو اتنا بلند نہیں کرتے جتنا ہونا چاہیے تو یہ مینورجی ایک بہت چھوٹے چند اناصر کی آواز لگتا ہے کہ یہ شاید اندرستان کے آواز اور اگر ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے تو جیسے کہ شاگردہ نشی صاحب نے بہلکل درست فرمایا کہ ہم لوگوں کو ایک موک سپیکٹیٹر کی طرح ایک چپچاپ ذہنے والے سپیکٹیٹر کی طرح رہو کر زمین پر کام کرنا پڑے گا اپنی آواز کو برند کرنا پڑے گا اپنی آواز کو سنگٹھت کرنا پڑے گا اور اپنے اندر اگر کچھ غلط پہنیاں ہیں تو ان کو دور کرنا پڑے گا اگر کچھ لوگوں کے بیچ میں کچھ غلطیاں ہیں تو ان کو ستھارنا پڑے گا ہمیں اپنے پیغام کو گھر گھر لے جانا پڑے گا ہر بچے کو ہر بزرگ کو ہر خواتین کو سماعت کی ہر طبقے کو یہ محسوس کرانا پڑے گا کہ وہ دل سے اس چیز کو محسوس کریں کہ ہمارا ایک ملک ہے ایک ملک جس پہ ہمیں فقر ہے جہاں پر ہر دھرگ سو تندرستہ سے اپنی دھرگی کو وہ کرتا ہے جہاں پر بیویند دھرگ سرکوں ورشوں سے یہاں پر انہوں نے وہ کیا ہے اور اس دیش کی ترقیوں اس دیش کو آگے بڑھانے میں ان سب کا بہت بڑا چیز دار دیں دیکھیں میرے ایک عزیز دوست ہیں سنہوں نے مجھے یہ واقعہ بتایا تب کچھ وقت پہلے کہ ہندوستان کے پولیٹیکل سنس کے جہاں بڑھ کب شروع ہوا کبھی پولیٹیکل سنس کے اندر میں مسلم نے یہ بڑھ کب یوز کیا تو ایسا تھا کی 18 1915 کے لفظ افغانستان کے اندر میں ہندوستان کے کچھ علیماؤں نے چھے علیماؤں نے جا کر ایک پرویزنل سرکار بنائی ایک سائل اور اس کی پوری گورنمنٹ بنائی اس کا ایک پرائم منسٹر تھا ہو منسٹر تھا ڈیفنس منسٹر تھا اور وہ سارے علیماؤں نے ملکہ اس کے جو پریزنل تھا وہ راجہ مہندر پاک سن کو بنایا یعنی جہاد تو تھا جہاد تھا برائی کے خلاف انعائی کے خلاف بدشی اس کے خلاف لیکن جہاد کا مطلب یہ نہیں تھا یہ کسی دھرم کے خلاف تھا سب دھرم کے سبھی لوگ انہوں نے ہمارے دیش کے لئے قربانیاں دی ہیں جس کے بڑھانے میں یہ کوئر کیا ہے تو اس پرکار کا ایک تہذیب کے ہم وارث ہمیں فقر ہے اپنے ان دوزلگوں پر جنہوں نے کہ ہمیں ایک اس پرکار کی سوچ ایک اس پرکار کی حسنی ایک اس پرکار کا وہ دیا ہے جس کو کشنوں گلتیاں یا پیگا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب اس محول کو صحیح کرنے کی ذمہ داری تو ہم سب کی تھے لیکن ہم جب بھی کسی سام کو کرتے ہیں تو اس کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو ہماری نیت اور ارادی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک ہماری قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے پاس میں وہ کپیسٹی بھی ہونی چاہیے اور وہ انٹینشن بھی ہونا چاہیے شاید انٹینشن تو کرونا لوگا ہے جو آپ کے مرید ہیں آپ کے فالورت ہیں لیکن کپیبیلٹی سب کے نہیں ہے آپ سب سے ازید سرکشم لوگ ہیں آپ سب سے ازید آپ لوگوں میں وہ قوت ہے اور یہ آج سے نہیں سیکھتوں سالوں سے ہمارے دھرم گرموں نے ہمارے سنتوں نے سوفی سنتوں کی اس اتنی بڑی ٹرڈیشن ہے سوفیزم کی اس دیش کے اندر میں جو شاید دنیا کے اسلام اسلامی ورڈ کے اندر میں اتنی بڑی اور اتنا کنٹریبوشن کسے دیکھیں انٹیلیکشن کسے دیکھیں جتنی بڑی ان کی کنٹریبوشن ہندوستان کے لئے اس لئے آپ کے ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں آپ پرمیت نہیں کر سکتے ہو کچھ ویسٹر لیٹرز کو کچھ لوگ جن کے نیت زوارت ہیں وہ سماج کے اندر میں برائیاں پیدا کریں سماج کے اندر میں توڑ کھوڑ کریں سماج کے اندر میں لوگوں کو پھڑکائیں اور دیش کو کبھوڑ کریں دیش کے بھوشن کو اندتار میں کریں ہم آج کی لڑائی اپنے لئے کم لڑ رہے ہیں ہمارے آنے والی نسلوں کو لئے جازہ لڑ رہے ہیں ہم ان کو کیسا ہندوستان دیکھیں ہم نے ایک ہندوستان بکویت کیا ہے جو سوشلی کلچرلی سوشلی بہت عظیم تھا چاہے وہاں پر ہوتا ہے کہ کبھی انگریزوں کا یہ تھا لیکن سوشلی اور کوئی یہ دیش ہمیشہ ایک بڑی آزاد سلطہ دیشتا ہے اور بڑی اس کے اندر بھی ایک اگزتی اور وہ رہی ہے ہمیں اس کو برقرار ہی نہیں کرنا ہے اس کو آگے پڑھانا ہے اس کو اور ملد کرنا ہے اور آپ سب لوگ آپ لوگوں کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مرین ہیں آپ لوگوں کو ماننے والے آپ لوگوں کے مرپروسہ کرنے والے جن کے آپ رہنمائی کر سکتے ہیں آپ نے وہ قابلیت دی ہے اور آپ کا انٹینکشن بھی بہت دو ہے لیکن میرے خاندے دو چیزوں کے اوپر میں بلد کرنا چاہتا ہوں ایک تو آپ نے سنگشن شکتے ہونی چاہیے آپ لوگوں کو مل کر کام کرنا چاہیے اور اس کو ملنے کے لیے اس کے اس کامپریہنسٹیب نیس کے لیے آپ سبھی لوگوں کو سبھی مسلم کو اور مسلم کے ساتھ ساتھ باکتی دھرم گرو یہاں پر ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں ہمارے بود بھی ہیں سبھی دھرموں کے یہاں پر وہ ہیں اور جو نہیں بھی ہیں ان تک بھی ہم پہ پہنچنا ہے اور ان کو بھی اس کے اندر میں ہمیں شامل کرنا ہے یہ دیش کے پنجرمان کی یہ دیش کے اندر ایک انقلاب لانے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر لوگوں کے اندر میں یہ ایک ضرزمہ پیدا کیا جائے وہ ایموشن پیدا کیا جائے کہ ہم کسی کو بھی اپنے دیش کی اکھنڈتا اپنے دیش کی یونٹی اپنے دیش کی اج جہرتی اس کو پر وائز نہیں ہم نے دیں گے ہمارے بھائیس سمجھ رائی کے بھی یہاں پر واہے ہیں میں ہمتہ بہت خیبہ دم کرتا ہوں سلام کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس کام میں تر ہیں ایک بات سنگتھن کی سنگتھن کے ساتھ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک کسی اسٹیوشن کے طریقے سے ایک پلین اور ایک سٹیٹک سنس کے اندر میں ایک دیش کے اندر میں اس مضبوطی کو کیسے پڑھائے جائے اور ہر آخری بھارتیے کے دل کے اندر میں یہ حسنہ اور یہ وشواش پیدا کیا جائے کہ یہاں ہر ہندوستانی محفوظ ہے ہر ایک کی جان مال عزت سب کچھ جو ہے ایک ہندوستانی کوئی پر بھی آ چاہے گی تو سارے ہندوستانی اس کی رکھتا کے لئے کھڑے ہوں گے اس کے ساتھ میں ہم سب لوگوں کو ایک ہو کر جو کرنا ہے ہم سب لوگ ایک جہاد میں ہیں اگر ہم دوبیں گے تو ساتھ دوبیں گے اور ہمارا بیڑا اگر پار ہوگا تو ساتھ ہی ہوگا we will stay together we will sink together ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اگر دیش کو نقصان ہوگا تو اس کی کسی کی بھرائی ہوگا دیش اگر ارتکلپ سے کمزور ہو دیش ملیٹری کمزور ہو دیش انترک سرکشہ کی حساب سے کمزور ہو دیش سائنس اور ٹیکلولوجی میں پہ چڑ جائے تو اس کا جو ہے نقصان ہم سب کو ہوگا اور ہماری آنے والی نسلوں میں ان سب کی حچہ ہوگی تو آپ لوگوں میں وہ بھروسہ بھی ہے وہ کامیت بھی ہے آپ لوگوں پر لوگوں کا وشواج بھی ہے اب آپ لوگوں کے اندر میں ایک اس کی شکتی ہے میں بہت شکر گزار ہوں اول انڈیا صوفی سجانشین کانسل کا کہ انہوں نے ایک محل کی ہے خاص طور سے ہمارے بہت ہی قابل اور بہت ہی یوہ اور کرمت اور خونہار سید نسیر الدین چشتی صاحب کا جنہوں نے اس میں پہل کی ہیں اور بھی جنے روز یہاں پر شکر کرنا ہے میں آپ سب لوگوں کو بہت بہت سلام اور آپ لوگوں کو خیر بتم کرتا ہوں اور میں چاہتا تو تھا کہ میں سب کو سنوں شاید اتنا وقت میرے پاس آج نہیں ہے لیکن انشاءاللہ یہ تو اتضا ہے اس کے بعد بھی ہمارے پاس میں کئی موقعوں ہوں گے اور اس کو اگر آپ لوگ سکتے کریں گے تو مجھے آپ کے ساتھ جڑنے میں یہ میرا مجھے ایک فکر بھی ہوگا یہ میرا سبھاگ بھی ہوگا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ مل کر اس دیش کے لیے کچھ کر سکتا ہوں آپ کا ساتھ نباز سکتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ ساتھ سکتا ہوں ABP مازار اگڑا ڈوڑے بگھا نیٹ